بھیلوڑا جلے کے ایک تھانے میں تینات تھانے دار کو نیائیلے میں گھٹکا کھانا شکروار کو اس وقت مہنگا پڑ گیا جب نیائیدیس نے تھانے دار کو نیکیول فٹکار لگائی بلکہ انہیں موکھیک روپ سے سرکشا کریمیوں کو بٹھانے کی نردیش دیئے اس سے پولیس محکمے میں ہڑکم مچ گیا بعد میں اچھا دیکاریوں کے دکھل اور تھانے دار کے دورہ معافی مانگنے کے بعد معاملہ سلجا اور تھانے دار کوٹ سے تھانے کے لیے روانا ہو پایا نیائیلے میں ویموں میں گھٹکا چباتے ہوئے آروپیوں کو پیش کرنے پہنچ گئے اس پر ڈائیس پر موجود نیائیدیس کی نظر تھانے دار دوارہ چبائی جارے گھٹکے پر پڑ گئی تو انہوں نے اسے نیائیلے کی آو ماننا بتاتے ہوئے تھانے دار کو ہدایت دی کیا آپ کو پتا ہے نیائیلے میں گھٹکا کھانے کی کیا سجا ہے اس پر تھانے دار نے اپنی گلتی کا پستاوہ نہ کرتے ہو کہہ دیا کہ سریمان اچھت سمجھے یہ جواب سن کر نیائیدیس نے نانراجگی جاتاتے ہوئے سورکشاہ کلمیوں کو تھانے دار پر جاپت کو بٹھانے کی نرزیز دیئے جیسے ہی نیائیدیس نے تھانے دار کو بٹھانے کی نرزیز دیئے تھانے دار جی کے چہرے سے ہوایاں اٹھ گئے اور آن انفانن میں اچھت ادھکاریوں کو گھٹنا کے بارے میں اگت کراتے ہوئے مدد کی گوہار لگائی بعد میں پولیس کے اچھت ادھکاری نیائیلے پہنچے اور تھانے دار نے نیائیدیس کے سامنے اپنی گلتی سوئی کار کی تب جا کر انہیں کوٹ سے جانے کی عنومتی دی گئی ادھر اس گھٹنا کرم کو لے کر نیائیلے کے باہر بڑی سنکھیا میں عدی وقت آؤں رامجن کی بھیڑ جمع ہو گئی جہاں جیدہ تر لوگوں نے نیائیلے میں گھٹکا چبانے والے تھانے دار کے ساتھ کیے گئے سلوک کو سہی ٹھہر آیا تاکہ اس پریسر میں تو کوئی سرکاری ملاجم گھٹکا کھا کر نہ آئے